اسلام علیکم گائز یہاں پہ ایک اس بیلڈنگ کے ریسپشن میں ایکسٹینشن ہوئی ہے تو یہ جو ایریا آپ کو دیکھ رہا ہے جہاں پہ ہم نے ایک انڈو رہنگ کیا ہے اس جگہ پہ سیلنگ بھی نیو ہوگی اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے جو دو ایسی لگے ہیں ان کے پائپنگ کیا سے رف پائپنگ ہے اوپر نیچے سے گئی ہوئی ہے یہاں پہ شاید وارٹر ٹنک تھا نیچے اس کے اوپر سے یہ پائپ بار گئے ہوئے تھے تو رفلی انسٹال ہوئے ہوئے تھے اب ان کو ہم نے دوبارہ پمپ ڈاؤن کر کے ایک پائپ جو نیچے سے گیا ہے یہ لیفٹ سائیڈ والے یونٹ کا جو چار ٹن کا گریہ کا یونٹ ہے ایک تو ویسے بھی دیوار کے ساتھ ٹچ ہے اس کو تھوڑا آگے بھی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹ کو میں نے ایکسٹینڈ کرا لیا جو اس کی فریم لگے ہوئے ہیں تو اس کو پمپ ڈاؤن کرتے ہی ہم اس کو تھوڑا سا آگے کر کے لگائیں گے تو پمپ ڈاؤن کرنے کے لیے دیکھیں کہ ویسے تو ہم لوگ جو نارمل ایسیوں کی کنٹیکٹر پریس کر کے آئیلن کی سے پمپ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ کنٹیکٹر اس کا ان سائیڈ ہے یہ جو موڈل ہے تو میں نے کہا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایل پی سوچ کی دونوں تھمبل کو آپس میں بائی پاس کر دیا ہے اور اس سے پہلے میں نے ڈسچارج لائن بند کی اور یونٹ چلا کے اس کے بعد سیکشن لائن کو بند کیا آپ جب بھی پمپ ڈاؤن کریں اس کو یا گیس سٹور کریں تو یہ یہاں پہ الپی سوچ سے آپ اس کو بائی پاس کر دیں دونوں تھمبل آپس میں جوڑ دیں جس سے کرنٹ کنٹیکٹر کو کنٹینیوسلی جاتا رہے گا تو پمپ ڈاؤن کر کے میں نے اس کے پائپ کھول دیئے اور ابھی جو اس کا پائپ پھلکل رفلی باہر آیا تھا اس کو برابر جو آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ کھولا ہوا تو اس کو واپس اندر کھیچ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پمڈ ڈاؤن کرنے کے بعد پائپ کو واپس اندر نکالا ابھی یہ جو ہمارے ڈرینج پائپ ہیں ان کے اوپر سے واپس اس کو سیدھا کر رہا ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے واپس سیدھا کر کے دونوں پائپوں کو ٹائپ کر کے اوپر چھت کے ساتھ کلپنگ کر لیا ہے ان کو ہم نے سٹیل راڈ لگا کے ان کو کلپ کر لیا ہے اور ابھی جو اینم واپس اس کی فلیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پرونے فلیر تھوڑے اچھے نہیں ہیں تو میں نے ان کو وایس ٹال کے فلیر تھوڑے بڑے کر کے واپس اس کی کنیکشن کی ہے اور یہ جو ایل پی سوچ آپس میں بائپاس کیا تھا یعنی داؤنوں وائر کو آپس میں ڈریک کیا تھا ابھی واپس اس کو جیسے تھا پہلے ویسے ہی اس کو لگا کے اس یونٹ کو چلا دوں گا تو یہ دیکھیں داؤنوں میں نے تھمبل اس کے واپس لگا دیا ہے لو پریشر سوچ میں یہ اس لیے بائپاس کیا تھا کہ اگر آپ گیس جب سٹور کرتے ہیں تو گیس پریشر کم ہونے کے وجہ سے کنٹیکٹر کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جس سے پراپر گیس سٹور نہیں ہوتی ہے تو یہ ایزی طریقہ تھا سٹور کرنے کا اس کا ابھی اس کے واپس انڈور کی وائر کے بھی کنیکشن کر کے اس کو چلا دیں گے تو دیکھیں اس کو واپس چلا دیا اور ابھی پیچھے اچھا خاصا گیپ بھی ہو گیا پہلے بلکل وال کے ساتھ ٹچ تھا یہ بڑا والا آؤٹ ڈور ابھی اچھے طرح آپ پیچھے سے کلین بھی اس کو کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ میں ہم نے کلوتھ ریپنگ بھی کر دی ہو کپڑا چڑھا کے اس کے اوپر اچھے سے پوسٹرنگ کرا دی جس سے ہمارا کوئی موشر یا پانی نہ ٹپکے اس کے اندر اور سیلنگ کے لیے یہاں پر چینل بھی لگ چکے ہیں اس کے بعد اس میں سیلنگ بھی لگ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ادھر انڈور لگایا تھا اس میں ہم نے ڈیکٹنگ بھی کروا لیا ہے پی پی ڈیکٹ ہوئی ہے اور نیچے یہ روم دیکھیں ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اور اوپر سیلنگ ہو چکی ہے نیچے ٹائلز بھی تقریب ہم آپ نے دیکھی ہیں کہ لگ چکی ہیں اور ابھی اس کا آؤڈ ڈور بھی فٹ کریں گے جو یہ یونٹ لگایا تھا ہم نے پہلے کے دو جو یونٹ پہلے والے آپ نے دیکھے تھے جس میں ایک میں گیس پمپ ڈاؤن کر گئے ہم نے تھوڑا سا آگے کیا تھا اور ابھی یہ تیسرا پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تیسرا یونٹ لگائے گا تو اس کے لیے ہم سکاپ فولڈنگ یہاں پہ لگائیں گے کہ سیڈی پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کافی ہائٹ پہ جگہ ہے یہ پارکنگ والا ٹریک ہے اس پہ یہ لگئے ہیں تو مارکنگ کرنے کے بعد جو ہماری بریکٹ لگے گئی اس کی مارکنگ کر لیا ہے اس کے بعد ڈریل کر کے تو مہم ہولز میں ڈریل کر کے بریکٹ میں فکس بولٹ ایڈ کی ہوئے ہیں اور فکس بولٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے میں نے پہر پاس سے ایک بیٹ میں ہم نے بنایا ہوا ہے جو فکس بولٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے اسی ڈریل کو ابھی سیمپل ڈریل پہ پہ پہلے ہممر پہ چلایا ہوا تھا اور ابھی سیمپل ڈریل پہ چلا کے اسی کے ساتھ ہم نے ایک بیٹ بنایا ہوا ہے ٹائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں فکس بولٹ پہلے ہی بریکٹ میں ڈال دی ہیں اور ان کو وال میں پش کرنے کے بعد دیکھیں ابھی اسی ڈریل کو سیمپل ڈریل پہ چلایا ہے پہلے ہیلٹی پہ ہمار پہ تھا ابھی سیمپل ڈریل سے یہاں سے ہم لوگ اس پہ ٹائٹ کریں گے آپ کی بریکٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے سبھی اگر آپ ایسے ڈریل سے ٹائٹ کریں گے تو بہت پائم جائے گا تو یہ ہم نے اسی ڈریل سے ٹائٹ کر کے ابھی یہ دیکھیں اس کا فولڈنگ لگائی ہوئی ہے یہاں سے آوڈور ہم نے اوپر اٹھا لیا ہے تو آوڈور کافی ویٹ والا تھا نائنٹی سیون کے جی ہے تو اس کے لیے ہمیں پہنچے آدمیوں کے ہیلپ لینی پڑی تو ہم نے اوپر اٹھا لیا ہے ابھی اس کے کنیکشن کریں گے پائپ تو شارٹ پڑھ رہا ہے جو پہلے سے پائپ انسٹال تھا وہ تھوڑا شارٹ تھا شارٹ پڑھ رہا ہے ابھی اس میں اکویس نائنٹی ڈگری کا بینڈ بنا کے یہاں پہ ویلڈنگ کر لیں گے تو ویلڈنگ سے پہلے سوچنگ کرنا ہے اس پائپ کو تھوڑا موں بڑا کرنا ہے جس میں دوسرا پائپ ایڈ کر کے ہم لوگ بریزنگ کر لیں گے تو ویس لگا کے اس کو سوچنگ کر کے یہ دیکھیں دونوں پائپوں میں سوچنگ کر کے آگے پیس بینڈ کر کے ویلڈنگ کر لیں گے ابھی یہاں پہ اس نائنٹ میں خلیرنگ کر کے یہاں پہ کنیکٹ ہو جائیں گے خلیرنگ کرنے سے پہلے اس پیس میں انسلوشن ڈال کے ٹیپ کرنے ہیں ہم لوگ اس میں یہ ٹیپ کر لیا ہے ٹیپ کرنے کے بعد ابھی فلیرنگ بھی کر لیا ہے خلیرنٹ ڈال کے اور یہ بڑا والا نیٹ ابھی ٹائٹ کر دیا ہے ہاتھ سے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ڈبل رنج سے بھی ٹائٹ کرنا ہے پائپ ٹائٹ کرنے کے بعد اس میں ویکیوم پمپ لگا کے ویکیوم سٹارٹ کر دیا ہے ویکیوم ہوتا رہے گا جب تک تو ہم اس کی ٹرمینیشن کر دیں گے پاور سپلائی تو پاور سپلائی میں آپ دیکھیں پہلے بھی آپ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ 3 فیس ہے لائن 1 پہ ریڈ لائن 2 پہ ییلو کلر لائن 3 پہ بلو تینوں فیس اور ان پہ نیوٹرل جو ہمارا یہ 6 ایم کی وائر ہیں چار ٹان کا یونٹ ہے اور یہ جو وائر ہیں یہ انڈور کے لئے ہیں ییلو میں انڈور کی سپلائی لائن کسی بھی ایک لائن کے ساتھ ٹیچ کر دیں گے 3 لائن میں سے اور بلیک نیوٹرل اور یہ جو بلیک اور بلو میں 1.5 ایم کی یہ دونوں یہ ایک اور دو جیسے اندر انڈور میں ایک دو لگی ہیں واپس ویسے ہی لگا دیں گے ٹرمینیشن پوری کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ لائن 1 ریڈ 2 ییلو بلو 3 اور بلو کے ساتھ ہی انڈور کی سپلائی دے دی اور نیوٹرل پہ بلیک دونوں انڈور کی اور آؤڈور کی پورے کنیکشن کرنے کے بعد یونٹ کو ہم نے چلا دیا ہے اور ابھی آپ کو اندر سے بھی انڈور آن کر کے بھی دکھائیں گے ویکیوم کے بعد گیس اس کی اوپن کر کے یونٹ کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور پریشر اس کا ایک سو تیس ایک سو پین تیس کے لگ بگ ہے جو رننگ پریشر ہے چار سودہ سے گیس ہے اندر سکسٹین پر سیٹ کیا ہوا ہے اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پائپ الٹے سیدھے لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ابھی پوری ایکسٹینشن فینش ہو گئی ہے پیچ میں سے ہم نے پورٹیشن کرائی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے اس طرح سیلنگ بھی آپ دیکھ لیں اور نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جو پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھی اور اب یہ تینوں تو تینوں یونٹ ہمارے ابھی پراپر چل رہے ہیں دو تو پہلے کی لگے ہوئے تھے اور ایک ایکسٹرا ہم نے لگایا یہ جو چار ٹرن کا رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں جو نئے ٹیکنیشن ہیں ان کے لیے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے ان ویڈیوز میں تو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی